ہلو پھرے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپر آلائیل میجک اور میں عیس کمار سرما آپ سبی کا تحیل دل سے بہت بہت سواغت کرتا ہوں اپنے چینل پر دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ریاض بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہوگا اور میرے بیڈیو کے محافظ سے آپ جب کچھ نہ کچھ نئی چیزیں سیکھ رہے ہوں گے اسی امید کے ساتھ میں بیڈیو ہمیشہ بناتا ہوں اور میں کوشش سے ہی کرتا ہوں جو لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ یہ ساری یہ کہانا چاہیے مجھے اس کا نوٹیسن چاہیے تو میں حال فلال میں نہیں بنا پاتا ہوں لیکن بتا دیتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میں بناوں گا اور اس چیز کو میں اپنے مائنڈ میں نوٹ کر لیتا ہوں اور میں سمائے ملنے پر جرور نوٹیسن بناتا ہوں آج میں آپ کو بہت ہی امدہ جانکاری دوں گا مان لیجئے آپ کوئی بھی آپ تھاٹ معلوم ہے تو اس پہ آپ کو کچھ میلوڈی بنانی ہے یعنی دھن بنانی ہے کیونکہ گیت بجن آپ گا رہے ہیں تو آپ کو اس میں کچھ فریج بھی گیت کی سندرتہ بڑھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو اس کی سندرتہ بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے میوزیکل فریزز ہوتے ہیں جو ہمیں بجانا آنا چاہیے تاکہ گیت کی ہم ایک آبوسن پینا سکیں اس کو علم کرت کر سکیں یہی بات میں آج کے لیسن میں آپ کو بتاؤں گا جیسے مان لی جیئے میرے پاس تھاٹ بہر بھی ہے میرا اسکل پہلی کالی ہے اب بہر بھی تھاٹ سبی کو پتا ہوگا سارے گا ما پردہ نیسا ساری نیدہ پر مانگرے ساری نیدہ پردہ نیسا پہلے آپ کو اس روٹ کو بجائیں جس تھاٹ پہ آپ کوئی میلوڈی بنانا چاہتے ہیں دھن بنانا چاہتے ہیں میوزیک بنانا چاہتے ہیں اس کو ایک بار جیسے میں نے بجائے روٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کنفرم ہونا چاہیے اب میں مان لی جیئے آپ کے پاس تالکہروا میں دھن بنانی ہے آپ کو تالکہروا میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ماترہیں کتنے لگتے ہیں یہ آپ کو جانکاری ہونی چاہیے اگر نہیں بھی ہے جانکاری تو آپ یہ مان لی جیئے کہ تالکہروا اٹھ ماتراؤں کی دال ہوتی ہے جس میں اور پلس پور یعنی چار چار ماتراؤں کے دو بیبہ کر دی لی جاتے ہیں ڈیویزن بنا دی جاتے ہیں اب آپ جب میلوڈی بنائیں گے کوئی بیجوک دھن بنائیں گے تو آپ کی دھن آٹھ ماترہ کی ہو نیچے کیے اس سے کم نہیں ہو سکتی تو اب ہمیں اس پہ اپنے خود آپ پہلے بنائیں جس اچانک آپ گیت اسٹیج پہ پہنچ گئے اسٹیپ بجائیں گے تو مشٹک ہو سکتی ہے اس لیے آپ یہ سک چیزوں کا ریاض اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں تو آپ کو بینیفٹ ہوگا اب ماننے جیے کہ میں دھنوں بناتا ہوں اس پہ اب میں لوبر اکٹیو کے سارے بناؤں گا آج پیسے میں نے بہت بنائی ہے دھنے لیکن اب ہمیں دیکھتا ہوں تو میں سا سے نیچے جاؤں گا یعنی بھیل بھی کے شوروں پہ سا نیچا سا نیچا سا نیچا پانی دے سا نیچا پانی دے اگر دیکھو اپنے دماغ میں ٹچ کریں خوکانوں سے اچھے س سنیں اب اس کی میلوری صحیح ہے سا نیچا پانی دے اگر میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال لگاتا ہوں سا نیچا پانی سا سا نیچا پانی سا اب یہ ہم بھی سوال ہو گیا تو میں نے سا نیچا پانی دے سا نیچا پانی دے سا نیچا پانی دے یہ ہو گیا سا ہی گا گا پا ما گریسا گا گا پا ما گا گا پا ما گا گا پا ما گریسا گا رے دے پا رے دے پا ما گریسا اور یہ ٹپلا اور جوڑے یہ ہے پہلے میں نے بنایا تھا سا نی سا پانی دے سا نی سا پانی دے رے دے پا ما گریسا اب یہ مطلب اب میں اور کچھ لگاتا اس کے سام میں جیسے رے دے پا قدر رے دے پا گریسا اب یہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی جب رے دے پا ما گریسا رے دے پا گریسا یہ اس میں مجھا نہیں آیا یعنی کہ آپ نوٹ کر سکتے پہلا پریج ہو گیا سا سا نی سا سا نی سا پانی دے سا نی سا سا نی سا اب یہ تین ہی مطلب سا نی سا سا نی سا ایک مطلب سا نی سا بڑھا دی تو یہ چار چار آٹھ مطلب سا نی سا سا نی سا پانی دے سا نی سا پانی دے سا نی سا پانی دے سا نی سا رے دے پا ماں گریسا رے دے پا ماں ابھی چار ماترہ ہیں اما ٹو میٹ ڈے اللہ سا سا پہ ایک ماترہ بڑھا دی گی رے سا آ یہ پہلا پریج بند گیا یہ تو آپ کا پہلا پریج بن چکا ہے اب دوسرا پریج بناتا ہوں دوسرا اپنے مد سے بنا رہا ہوں پورتہ پریج میں نے بنایا چارما چارما آٹھ ماترہ ہو گئے چار ماترہ پہ پہ سانی دھا پہ ماترہ آٹھ ماترہ ہو گئے پھر اگلا پریج گا ماترہ گا ماترہ چار ماترہ گا ماترہ چار اگلی چار اور چاہیے گرسا سا پہ ایک معطرہ بڑھا دیں گرسا تینی سور ہے گرسا تو یعنی کہ اب میں نے دھن تیار کر لی اس کو میں آپ کو تال کے ساتھ اس کی میلوڈی آپ سنا دوں گا اگر میں آپ بناتے سمیں یہ دیکھیں ایک سور سے دوسری سور پہ جاتے سمیں اگر اچھی میلوڈی نہیں بن رہی ہے مدورتہ نہیں آ رہی ہے تو اس سور کو چھوڑیں دوسرا سور کو ہی چناؤ کریں سوروں کا چناؤ کرنے سے ایک مدورتہ بڑھتی ہے اور وہی پھر میوجک اچھا لگتا ہے کانوں کو اچھا لگتا ہے سننے میں اچھا لگتا ہے اب دیکھو میں بتاتا ہوں آپ کو پھر تال کے ساتھ بتاؤں سن میسا پانی رے سن میسا پانی رے رے دے پا مگرسا موسیقی 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 اب دیکھو اس کو میں تال کے ساتھ اب میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دھون کیسی ہے کیوں بھی تال کے ساتھ کچھ اور بات ہے تال میں جب میچ ہو جاتی دھون بیٹھ جاتی ہے تب بنتی ہے سائی دھون اب میں آپ کو تال یہ تال کے ہر بہر ہے اور یہ بھجن اٹھے کا ہے تو اب دیکھیں اس کو موسیقی 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 نہیں بھی یہ تو بھی آپ چیخیں نمسکار دوستو آپ کا دن سبب